اعوذر اللہ ملہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلک اپ ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں ایک ایسا ویڈیو لے کر آیا ہوں جو کہ نان مسلم یا وہ پیشے کی اتبار سے اس معاشیرے میں یعنی جو انسان کی سوچتے ہیں یہ اس طرح کی کام کرتے ہیں لیکن وہ اس ایسے کام نہیں کر سکتا مثلا انڈسٹری فلم انڈسٹری خواہ کسی بھی ملک کو انسان کا ایک وہم یہ ہوتے ہیں کہ وہ انڈسٹری میں کام کر رہے فائشی فیلا رہا ہے لیکن وہ اسلام سے دین سے کوئی تعلق وہ لوگ نہیں رکھتے ہیں البتہ مسلم تو چھوڑو غیر مسلم بھی غیر مسلم ایکٹر بھی اس یعنی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بہارت کے بڑے بڑے اداکاریں قرآن کریم کی آیات کے تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے بہت سارے ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے سوچتے ہیں لیکن ان اداکاروں کو بھی اسلام سے تعلق ہے یا اوت اداکارنگ بھی علیہ السلام ایک یعنی ہدایت کی راہ دکھاتے ہیں جس کے باعث وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتے ہیں اور جس کو چاہے گمراہ میں ڈالتے ہیں ایسے آیتیں ہم نے پڑھا اور سنا بھی ہیں لیکن اگر دیکھا جائے یہ بات بھی بالکل سچ ہے سارا وصیم کی ہم یعنی اگزامپل لیں وہ بہت چھوٹے امور میں یعنی انڈسٹری میں ایک بہت بڑا نام کمائے تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دل میں ایمان ڈالا وہ انڈسٹری کو خیر بات کہہ کر دین کی طرف آئے شاٹ کپڑے پہن دیتے ہیں ابھی بلخے میں نظر آتے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو بھی ہدایت دیتے ہیں اور جس کو بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دیتے ہیں اور جس کو چاہے گمراہی میں ڈالتے ہیں وہ اداکاریں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو دین سے قرآن سے کوئی لیانہ دینا نہیں ہے ارے وہ بھی ہمارے طرح آکھ آم انسان ہیں لیکن ان کا پیشہ ہم سے مرتلپ ہیں بھار اگزامپل ہم نے بہت سے ویڈیوز دیکھے ہیں ہم سم نے دیکھے ہیں شخص میں تحسین ہیں ایک دفعہ انہوں نے سورہ دی اخلاص پڑھ کر اس کی ترانسلیٹ بھی کر رہا تھا اور ایک دفعہ وہ سورہ قلصر پڑھ کر اس کی تلاوت کر کے اس کی تشریفی یعنی ترانسلیٹ بھی کرتے بھی نظر آ رہا تھا لیکن جو ہے نا جو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ہدایت کی ایمان کی روشنی ڈالتے ہیں تو وہ اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں اور اسلام کی بھونٹری کے اندر داخل ہوتے ہیں ہم میں سے بہت سارے لوگ اسلام یعنی مسلمان ہونے کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ابھی حال میں ایک پنڈٹ کے یعنی ویڈیو وائرل ہو رہا تھا جس میں کبھی وہ اسلام کو نصیحت کرتے ہوئے نظر آ رہا تھا کبھی وہ نماز پڑھتے ہوئے نظر آ تھا کبھی وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آ تھا آ رہا تھا لیکن جو ہونا اللہ تعالی نے بھی یعنی اسلام کے مسلمان ہونے کے لئے اسلام کی طالق ہونے کے لئے ایک چابی رکھے ہوئے ہیں وہ چابی کہیں دوستو قرآن مجید اللہ تعالی کی وہ کتاب ہے جو نہ صرف مسلمانوں کے دلوں میں ہتر جاتی ہے بلکہ دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص جب اس کتاب کو کھولتا ہے یا چھوتا ہے پہلے چھوتے ہی اس کے دل میں یہ کتاب اتر جاتی ہے جب اس کو پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کا ترجمہ سمجھا جاتا ہے دنیا کے کسی بھی مذہب کا شخص آج تک کوئی ایسا سامنے نہیں آیا جو قرآن پاک کی ایک آیت کو بھی چیلنج کر سکے یا یہ کہہ سکے کہ یہ بنیادی انسانی فلسفت سے الگ ہے یا یہ کہہ دے کہ اس میں بیان کیے گئے حقائ غلط ہیں دوستو قرآن مجید کی برکات اور فضیلت سے یقینا آپ واقف ہوں گے ہم نے دنیا میں بڑے سے بڑے مریض کو تلاوت ایک علام پاک سنتے ہی یا ان پر دم پھوکتے ہی سہتیاب ہوتے دیکھا ہے قرآن کریم کے معجزات تو پوری دنیا جانتی اور مانتی ہے لیکن دنیا کی کچھ ایسی بڑی شخصیات ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو نہ صرف پڑھا سمجھا بلکہ تسلیم بھی کیا ہے دوستو یہ وہ شخصیات ہیں جو آپ سب کو پسند ہیں اور یہ یہ تمام وہ شخصیات ہیں جنہوں نے قرآن پاک کے ذریعے اس کو سمجھ کر اس کے فلسفے کو سمجھتے ہوئے اپنی روح کو تسکین دی ہے دل کو قرار بخشا ہے دوستو بھارت کے بہت سے ایسے اداکار ہیں جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے مگر ان کے کچھ عادات ایسی ہیں جنہیں جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے حال ہی میں بھارت کے سب سے بڑے جانے مانے سوپر سٹار اداکار امیتہ بچن نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے قرآن پاک کی کچھ آیات بھی شیئر کی اور بتایا کہ کس طرح سے وہ اپنے دل کو اتمنان اور سکون بخشنے کے لیے قرآن پاک کا مطالعہ کر رہے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے نہ صرف یہ بلکہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھارتی کتنے بڑے بڑے اداکار ہیں جو اسلام اور قرآن پاک کا کس حد تک اہدرام کرتے ہیں دوستو آپ سے التواز ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے تاکہ آپ اس پوری ویڈیو میں بیان کیا گیا فلسفہ خوبصورتی سے سمجھ سکیں اور دوسرے دوستوں تک بھی پہنچا سکیں امیتہ بچر نے قرآن پاک کے حوالے سے جو آیات شیئر کی ان پر بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ بھارتی اداکار سلمان خان وہ شخصیت ہیں جو کہ جب کہیں پریس کانفرنس کر رہے ہو اور آزان کی آواز آنے لگے تو وہیں پر سب کو خاموش کروا دیتے ہیں ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اور آزان ہونے لگی جیسے ہی کلام پاک اور اللہ کا کلام ان کے ذہن اور کانوں میں پڑا انہوں نے سب کو کہا کہ خاموشی اختیار کی جائے اور اچانک سے دیکھا گیا کہ کچھ افراد نے خاموشی اختیار نہ کی جس پر سلمان خان شدید برہم ہو گئے اور سب کو ڈانٹ پلا دی صرف سلمان خان ہی نہیں بلکہ بھارتی مشہور اداکارہ شسمتہ سین کو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا وہ پیشتر مقامات پر قرآن پاک کی آیات پڑھتی سورہ اخلاص پڑھتی نظر آتی ہیں اور ہر بات کے جواب میں ما شاء اللہ بھی کہتی ہیں دوستو ان کی جانب سے اسلام کی اس قدر پذیرائی کو دیکھتے ہوئے بہت سے ایسے بھارتی اداکار اور شدت پسند ہندو نظریہ رکھنے والے لوگ ہیں جو کہ اکثر ان کے خلاف زہر بھی اگلتے رہتے ہیں دوستو اس حوالے سے بھی آپ کو کیسے دن بتائیں گے لیکن آج کی ہم ویڈیو میں بات کریں گے امیتہ بچن کی جانب سے قرآن پاک کے مطالعے اور اس کے بارے میں ان کے تجربات کی آئیے دوستو آج کی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں امیتہ بچن بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا اور اس کا ترجمہ سمجھنا شروع کیا تو ان کی زندگی میں کچھ معجزانہ تبدیلیں آ گئیں دوستو قرآن مجید وہ پاک کتاب ہے جو اپنے ایک پہلے سپارے کے آغاز سے ہی یہ چیلنج پیش کرتی ہے زالکل کتاب اللہ ری بفی یعنی اگر تم کچھ کر سکو تو اس جیسا کلام لا کر دکھاؤ دوستو یہ قیامت چیلنج ہے اور آج تک کوئی انسان دنیا میں بسنے والا کسی بھی مذہب کا سائنس دان فلوسفر لکھاری شاعر مصنف ایسا کلام بنا نہیں سکا ہے قرآن پاک جیسی ایک آیت تک نہیں لکھ سکا ہے دوستو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے یعنی تا قیامت اس کتاب کے ایک حرف میں بھی کوئی لفظ کا رد و بدل نہیں کر سکتا دوستو لہذا قرآن مجید کی درستگی پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا چونکہ قرآن مجید میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا ہے اور اس میں دیا گیا پیغام دلوں میں اتر جانے والا ہے یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا فرد قرآن مجید کو پڑھتا ہے یا سمجھتا ہے تو قرآن پاک اس کے دل میں اتر جاتا ہے شرط یہ ہے کہ وہ غیر جانبداری کے ساتھ پہلے سے کوئی رائے قائم کیے بنا قرآن کریم کو سمجھ رہا ہو قرآن کریم کی اسی حقانیت کا اعتراف بولی وڈ کے شہنشاہ امیتہ بچن نے کیا جب لگ بھک پچاس برز سے دنیا بھر کے کروڑوں لوگوں پر حکمرانی کرنے والے کا اپنا دل بے چین ہوا وہ پریشان ہوئے زندگی مشکل لگی تو انہوں نے قرآن مجید کی جانب رخ کر لیا انہیں کسی سمجھدار مسلمان نے یہ مشورہ دیا کہ قرآن پاک کا انگریزی ترجمہ پڑھا کرو اسے سمجھا کرو انہوں نے عمل شروع کیا تو ان کی زندگی اور ان کے دل میں قرار آ گیا سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ ٹویٹر پر امیتہ بچن نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے کچھ ٹویٹ کر کے اس بات کا اعتراف کیا اور بتایا کہ وہ قرآن پاک کا انگریزی ترجمہ پڑھتے رہتے ہیں اور وہ ان کے دل میں اتر رہا ہے انہوں نے اس موقع پر قرآن پاک کی کچھ آیات کا ترجمہ بھی شیئر کیا جس کا مفہوم تھا کہ جو کچھ انسان کے مقدر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہتا ہے اور وہ اس کو مل کر رہتا ہے انہوں نے کہا کہ ملکی سطح پر بقاہ اور سلامتی اور ذاتی زندگی میں امن و امان کے لیے قرآن پاک پڑھنا ایک اچھا نسخہ ہے امیتہ بچن نے اپنے اس پیغام کے ذریعے لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمانوں کے دل جیت لیے اس سے پہلے بھی امیتہ بچن جب شدید بیمار ہوئے تھے اور کئی دن تک انہوں نے اسپتال میں گزارے تو انہوں نے قرآن پاک کی کچھ آیات کا ترجمہ پیش کیا تھا جو اس بات کا غماز تھا کہ وہ بیماری کی حالت میں بھی سکون قلب کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے رہتے ہیں اس کے علاوہ بھی امیتہ بچن کی اسلام میں دلچسپی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کبھی کبھار وہ اولیاء اکرام کے مزارات پر دیکھے گئے ہیں اور کہیں مسلمانوں کے ساتھ اظہاری یکجہتی کرتے ہوئے بھی دیکھے گئے حال ہی میں امیتہ بچن کو ان کے پروگرام کے دوران ایک شخص نے جب قرآن پاک کا نسخہ پیش کیا تو امیتہ بچن نے نہ صرف قرآن پاک کے نسخے کو خوشی سے قبول کیا بلکہ یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ اسے باقائدگی سے پڑھنے کی کوشش بھی کریں گے دوستو لگتا یہ ہے کہ امیتہ بچن نے اب وعدے پر عمل کرتے ہوئے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ اکثر و بیشتر ٹویٹر پر قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ شیئر کرتے ہیں دوستو جس پروگرام کا ہم نے آپ کو حوالہ دیا ہے وہ پروگرام جب ٹیلویجن پر آنئر گئی تو بھارت میں موجود ہندو انتہا پسندوں کو تو جیسے آگ لگ گئی اور انہوں نے امیتہ بچن پر تنقید شروع کر دی کہ امیتہ بچن نے قرآن پاک ہاتھ میں دھام کر اس خواہش کا اظہار کیوں کیا کہ وہ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں اور قرآن پاک کو انڈورس کیوں کیا لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ بھارت میں کچھ مسلمانوں نے بھی امیتہ بچن کے اس ایکشن پر اعتراض کیا بھارت کے شہر الاباد میں عدالت میں ایک درخواست دار کی گئی جس میں کہا گیا کہ امیتہ آپ نے اس پروگرام میں قرآن پاک کے لیے رچایا گیا کا لفظ استعمال کیا کہ جس کا مفہوم آتا ہے کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ اسے زمین پر ہی ترتیب دیا گیا مگر ہائی کورٹ نے یہ درخواست مسترد کر دی اور اپنے فیصلے میں بتایا کہ امیتہ بچن کا قرآن مجید کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ یہ کسی شخص نے لکھا ہے بلکہ اس لفظ کا مطلب بھی یہی ہے کہ قرآن مجید کلام الہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہی جانب سے نازل کیا گیا ناظرین بھارتی عدالت کی جانب سے بھی قرآن پاک کے حوالے سے اس طرح کا فیصلہ آنے کے بعد لاکھوں مسلمانوں کے دل ایمان سے تازہ ہو گئے دوستو بھارت کی بیشتر اداکار ایسے ہیں جو کہ اسلام کے بہت قریب نظر آتے ہیں جس کی کوئی جلکی ہم نے ویڈیو کے آغاز میں آپ کو بتائیں ان میں سے ایک شسمی تحسین بھی ہیں جنہوں نے سب کو حیران کر دیا جب انہوں نے ایک پروگرام کے دوران ایک محفل میں سب کے سامنے سورہ اثر کی تلاوت کر کے سب مسلمانوں اور دنیا بھر کے انسانوں کو حیران کر دیا نہ صرف تلاوت کی بلکہ شسمی تحسین نے اس کا ترجمہ بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھارت کی بڑی بڑی اداکارائیں اور بڑے بڑے فلم سٹار بھی اسلام کو سمجھتے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لحاظ سے اس کے قائل ہو چکے ہیں مگر بھارت میں مسلمانوں پر ایک دباؤ کے باعث وہ کھلم کھلا اس کا اظہار نہیں کر سکتے شسمی تحسین کے جانب سے ایسا کیے جانے کے بعد بہت سے ہندو انتحاب پسندوں نے ان پر الزام لگایا کہ وہ چھپ کر اسلام قبول کر چکے ہیں لیکن سشمی تحسین نے کہا کہ وہ اکثر آسمانے کتابوں کی طرح قرآن پاک کا بھی متعلق کرتے ہیں اور سورہ اثر میں چونکہ انسان کے بارے میں بہت بڑی حقیقت بیان کی گئی ہے چنانچہ یہ مختصر سی صورت ان کے دل میں اتر گئی ہے دوستو یہی قرآن مجید فرکان حمید کا اجاز ہے کہ قرآن پاک ایک زندہ موجزہ ہے وہ اپنی حقانیت صداقت اور اپنی درستگی اور اپنی عالمگیریت کی وجہ سے غیر مسلموں کے دلوں میں بھی اتر جاتا ہے دوستو پیرس کے ایک ڈاکٹر کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پیرس کے ایک ڈاکٹر نے اس غرص سے قرآن پاک کا متعلق شروع کیا کہ شاید وہ اس سے کوئی غلطی ڈھونڈ نکالے گا لیکن قرآن پاک میں صرف ایک آیت کے ذریعے اس ڈاکٹر کی حالت بدل گئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا یہ ڈاکٹر پیرس کے ایک کامیاب ڈاکٹر ہونے کے علاوہ فرنچ حکومت کے اہم عہددار بھی تھے اسلام قبول کرنے کے بعد وہ حکومت سے الگ ہو گئے اور پیرس چھوڑ کر پھر فرانس کے چھوٹے سے گاؤں میں رہائش اختیار کی اور اللہ کی راہ میں ہی نکل پڑے انسانیت کی خدمت کرنے لگے جب وہ الگ تھلگ دنیا سے رہنے لگے تو محمود مصری نامی ایک صحافی ان تک پہنچ گیا اس صحافی نے ان کا انٹرویو کرنا چاہا اور انٹرویو میں سوال کیا کہ آپ نے اسلام کیوں قبول کیا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ قرآن پاک کے صرف ایک آیت نے مجھے عیسائی سے مسلمان کر دیا صحافی نے پوچھا کیا آپ نے قرآن پاک کسی مسلمان عالم سے پڑا ہے دراصل صحافی نے یہ سوال بدنیتی کی مبنی پر کیا کہ شاید انہیں کسی مسلمان عالم نے اپنے طریقے سے غلط ترجمہ کر کے بہکا نہ دیا ہو لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس کا بھی بہت اچھا جواب دیا ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ ابھی تک میری کسی مسلمان عالم کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ مجھے اکثر سمندری سفر میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے میری زندگی کا بڑا حصہ پانی اور آسمان کے درمیان سمندر میں ہی گزرا ہے اسی طرح سفر میں ایک بار مجھے قرآن پاک کا فرانسیسی ترجمہ ملا میں نے اس نیت سے یہ ترجمہ کھولا کہ شاید میں قرآن پاک سے کو غلطی تلاش کر سکوں اور قرآن پاک کو غلط ثابت کر سکوں لیکن ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ ان کے سامنے سور نور کی ایک آیت سامنے آئی انہوں نے کہا کہ میں نے اس آیت کو بہت دلچسپی سے پڑھا اس میں سمندری نظارے کی کیفیت مختصرا بیان کی گئی تھی جب میں نے یہ آیت کی تلاوت کی تو میں انداز بیان اور اس میں دیئے گئے پیغام سے حیران رہ گیا میرے ذہن میں یہ آیا کہ شاید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ایک ایسے شخص ہوں گے جن کے رات اور دن میری طرح سمندر میں ہی گزرے ہوں گے تب ہی وہ اس کیفیت کو انتہائی مختصر انداز میں اتنے کامیاب طریقے سے ڈسکرائب کر سکتے ہیں یہ ڈاکٹر غرینیا کہتے ہیں کہ اس بات کے کچھ ہی عرصے بعد مجھے معلوم ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی زندگی میں سمندر کا سفر ہی نہیں کیا اس انکشاف کے بعد میرا دل روشن ہو گیا میں نے یہ جان لیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز نہیں تھی بلکہ یہ اس رب کا قلام ہے جو رات کی تاریکی میں ہر سننے والے اور سمجھنے والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا کہ میں اسلام قبول کرلوں دوستو ہم نے جتنے بھی واقعات آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں یہ حقیقت پر مبنی ہے آپ ان کی تلاش بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ واقعات آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی قرآن پاک کو سمجھ سکیں دوستو علامہ اقبال کا انتہائی مشہور شیر ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریکِ قرآن ہو کر دراصل ہم مسلمانوں نے قرآن پاک کو سمجھنا چھوٹ دیا ہے ہم بعض اوقات رمضان یک دیگر کسی اہم موقع پر قرآن پاک کی تلاوت تو کر لیتے ہیں لیکن اس کی روح کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ قرآن پاک کو اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں لیکن مہینوں اور دنوں تک اسے کھول کر نہیں دیکھتے دوستو اللہ تعالیٰ کا یہ اتنا بڑا توفہ ہمارے گھر میں ہے مگر ہمیں شاید اس کا احساس نہیں ہے آئیں مل کر آج یہ بادہ کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن پاک کھولنے اسے پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو اگر آپ اس ویڈیو سے اتفاق کر رہے ہیں اس کے پیغام کو سمجھ رہے ہیں کومنٹ میں آمین لکھئے اور بتائیے کہ آپ بھی آج کے بعد انشاءاللہ قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کا فلسفہ دیگر لوگوں تک پہنچائیں گے دوستو یہ واقعات محض سنانے کے لیے نہیں ہیں ان واقعات سے سبق سیکھنا چاہیے یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں ہمیں بار بار احساس دلاتے ہیں شاید ہم بھٹک گئے ہیں سیدھے راستے پر آجاؤ دوستو غیر مسلم عیسائی ہندو سکھ تمام تر مذاہب کے لوگ قرآن پاک کو سمجھ کر قرآن پاک کی جانب آ رہے ہیں جبکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ناشکری میں اس حد تک آگے نکل چکے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو سمجھنا گوارہ نہیں کرتے دوستو اگر آپ اس ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں تو اسے فیس بک ووٹس ایپ اور ٹویٹر کے ذریعے اپنے تمام دوستوں تک پہنچائیے گھر پہ والدین کو سنائیے تاکہ والدین اپنے بچوں پر انہیں سمجھا سکیں کہ قرآن پاک کی جانب وہ راغب ہو جائیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری سکرین پر نظر آنے والا ریڈ آئیکن سبسکرائب کا وٹن دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہم جو بھی اسلامی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچائیں وہ آپ تک بروقت پہنچ سکیں اور آپ دیکھ کر اپنی زندگیوں کو بدل سکیں کیا آپ ارادہ کرتے ہیں کہ آپ آج کے بعد اپنی زندگی کو اسلام کے راستے پر ڈھال لیں یا دیگر مذاہد کی نفرت سے نکل کر ایک اللہ کی پیروی کرنے کے جانب بڑھیں گے اگر ہاں تو کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے شکریہ یہ جو ویڈیو تھے جو بہت انفرمیٹیو ویڈیو تھے جو کچھ بائی سب بول رہے تھے ویڈ پروف کے ساتھ وہ بول رہے تھے جیسے کہ امیتہ بچان میں ٹویٹ کیا اس ٹویٹ کو شارٹ سکرین کر کے ویڈیو کے ذرے ہم تک پہنچایا اور شیس میں تے سن کی بھی یعنی جو جو ہم نے اکثر ان کے مطلبہ یعنی ویڈیو دیکھا ہے جو انہوں نے سورہ عصر کی دلاوت کر کے اس کی ٹرانسلیٹ بھی کر رہا تھا تو وہ کہتی ہیں کہ میں سورہ عصر جب بھی میں پڑھتی ہوں تو میں انسان کی کیفیت کو مجھے معلوم ہوتے ہیں والعصر بیشک والعصر انہوں نے بھی خوصے بیشک انسان خسر میں ہے والعصر وقت کے قدم جو لو بیشک کہتے ہیں اس میں ایک وہ چیز ہے بیشک لوگوں نے ایمان لائے کوئی لوگ کہتے ہیں جو اسلام کی بونٹری میں آئے وہ حملہ سوالہت وہ سوالہت کرے نیک کام کرے تو قرآن کو پڑھنا ہم سب پر لازم ہے قرآن پڑھنے کی چیز نہیں ہے قرآن سمجھنے کی چیز ہے تحقیقات کرنے کی چیز ہے ریسرش کرنے کی چیز ہے جو بھی آیت ہمیں ملے تو ہم اس کو زمانے کی ساتھ کمپیئر کرو اس پر تحقیقات کرو دن ہمیں قرآن کو صحیح طرح سمجھ آئے گا جو ہم بے نیمازی لوگ ہیں نیماز پڑھنا شروع کریں نیماز میں مجھد یہ ہوگیا وہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کر کے ہمیں سمجھنے کی اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیہ قضاء بھرمائی الحمدللہ رب لوگ发 وگر جو سب سے مشکل